یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے اتوار بائیس ستمبر جمہو کشمیر کی خبروں کے خصوصی پروگرام نیم روز کے ساتھ عبید ملک السلام پاکستانی وزیر آزم کا دورہ امریکہ ایجنڈا کیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بتایا گلیادی مقصد مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس سے دنیا کو آگاہ کرنا ہے کہ وہاں حالات کیا ہے تفصیل عالمی خبروں کے بعد نیم روز میں نازیہ گلزار وزیر آزم پاکستان امران خان سات روزہ دورے پر نیو یورک میں ہیں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستانی وفت کی قیادت کریں گے جہاں کشمیر کا معاملہ ان کے ایجنڈے میں سر فہرست ہوگا تفصیل خارجہ کے ترجمان وزیر آزم امران خان عالمی برادری اور اقوام متحدہ پر زور دیں گے کہ وہ سلامتی کانسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق جمہو کشمیر کے عوام کو ان کا حق خود ارادیت دلوانے کا اپنا وعدہ پورا کرے چلاس میں بس کے حادثے میں کم از کم بائیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ پندرہ زخمی ہیں مقامی پولیس کے مطابق سکردو سے راولپنڈی جانے والی تیز رفتار مسافر کوچ بابو سر ٹاپ کے قریب موڑ کاٹتے ہوئے پہاڑ سے ٹکرا گئی جانبہک اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں چلاس اسپتال میں امیجنسی نافذ کر دی گئی ہے اقوام متحدہ نے یمن میں حوسی باغیوں کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس میں انہوں نے ملک میں امن کے لیے سعودی سرزمین پر تمام حملے روکنے کا اعلان کیا ہے حوسیوں کی جانب سے یہ اعلان سعودی تیل کی تنصیبات پر حملے کے ایک ہفتے بعد سامنے آیا ہے حوسی باغیوں نے اس حملے کے ذمہ داری قبول کی تھی جبکہ سعودی عرب اور امریکہ اس حملے کا الزام ایران پر آئید کرتے ہیں ادھر سعودی عرب کا کہنا ہے کہ وہ اپنی تیل تنصیبات پر حملے کا مناسب اور ضروری اخدامات کے ساتھ جواب دے گا سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے ریاض میں پریس کونفرنس کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر ایران کو تیل تنصیبات پر حملے میں ملوث قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان تنصیبات پر ایرانی ہتھیاروں سے حملے کیے گئے تھے میں ملوث ہونے کے الزام کی تردید کی ہے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا کہنا ہے کہ ایراق کے شہر کربلا میں بم حملے میں ان کا ہاتھ ہے اس حملے میں بارہ افراد ہلاک ہو گئے تھے یہ بی بی سی اردو سرویس ہے جمہور کشمیر کے بارے میں خبروں کا خصوصی پروگرام نیم روز پیش کیا جا رہا ہے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے کے بعد سے انڈیا حکومت کشمیر میں متعدد نئے منصوبے اور اقدامات کر رہی ہے تفصیل جانی دلی سے نامانگار شکیل اختر نے سری نگر میں موجود ہمارے ساتھ ہی ریاض مسرور سے بجلی کا شعبہ ہے جس میں تس ہزار کروڑ روپے کی لاغت سے بننے والے کئی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے اسی طرح سے تعلیم کا شعبہ ہے اس کے بنیادی دھانچے کو استوار کرنے کے لیے حکومت نے ناؤ سو کروڑ روپے کے مختلف پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پچاس نئے ڈگری کالیجز شروع کیے جائیں گے اور اس کے ساتھی چار ہزار اساتذہ کی اسامیاں جو ہیں وہ پور کر لی گئی ہیں اسی طرح جو پولیس محکمے میں تیس ہزار آرزی پولیس اہلکار ہیں جنہیں اس پیوز کہتے ہیں ان کی تنخواہ میں بھی اضافہ کیا گیا ہے لیکن اس میں کافی رہدعمل بھی سامنے آیا ہے سابق جو وزیر خزانہ تھے جو مکشمیر کے بی ڈی بی کے رہنما بھی ہیں حصیب رابو انہوں نے اس حکمت عملی کو سرمایا اور نوکریاں بانٹ کر وفاداریاں خریدنا جو ہے اس سے تعبیر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے سٹیٹ جو ہے معاشی طور ترقی نہیں کرے گی بلکہ اور گریب ہو جائے کیونکہ پہلے ہی تنخواہوں کا بل گورنمنٹ کے لیے تیس ہزار کروڑ سے زیادہ ہو چکا ہے جو کی کسی بھی سٹیٹ میں نہیں ہے تو اس میں ایکسپرٹس کی تنقید یہ ہے کہ جس طرح کے وعدے کیے گئے تھے کہ تین سو ستر اٹانے کے بعد یہ ایک سویزر لینڈ بن جائے گا اس طرح کی کوئی تھوست تفصیل ابھی سامنے نہیں آ رہی یہ بتائیے کہ انڈیا کے وزیراعظم اور پاکستان کے وزیراعظم بھی قوائم متحدہ کی جنرل اسمری سے خطاب کے لیے امریکہ پہنچ چکے ہیں تو اس دورے کے بارے میں لوگوں کی کیا کچھ دلچسپی یا توقعات ہیں جی لوگ تو اس بارے میں وہ نہایت زبردست تجسس کا مظاہرہ کرتے ہیں حالانکہ اس بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ بہت محدود پہمانے پہ یا تو اخباروں میں چھپتی ہیں دوسرے اخباروں سے جو نقل کر کے خبریں چھاپتے ہیں یہاں ایک جن کے تاخیر سے وہ خبریں آتی ہیں لیکن لوگ ریڈیو ٹی وی اور اخباروں کے ذریعے سے جتنی بھی تفصیل انہیں ملتی ہے لیکن یہ کشمیر کے سب ہی ظلوں میں جتنے بھی لوگوں سے بات کریں آپ تو وہ ستائیس ستمبر کے انتظار میں بہت بیتابی کے ساتھ ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اخبار مدیدہ میں ہنسا اور پاکستان کے درمیان ہو سکتا ہے کوئی مفامت ہو جائے سری نگر سے نامانگار ریاض مسرور تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے انڈیا کے زیر انتظام جمعوں کشمیر میں بیشتر علاقے تاحال لاکڈاؤن کی سیچوئیشن سے گزر رہے ہیں فون لائنز بند ہیں اور انٹرنیٹ کی سہولت بھی میسر نہیں دوسرے علاقوں میں رہنے والے کشمیری لوگ اپنے پیاروں سے رابطہ کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ان لوگوں نے بی بی سی کے فیس بک صفحے پر میسیجز بھیجے آئیے سنتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام میر زہب ہے میں بڑھگام ڈسٹک سے تعلق رکھتا ہوں میں اس ٹیم بینگلور میں پڑھتا ہوں یہ پیغام میری ایک فرینڈ کے لیے ہے جس کا نام محک میر ہے وہ انتناکس ہے اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے میرے ساتھ کانٹیکٹ کرے اس کے بارے میں کالج والے پوچھ رہے تھے اور اس کی ایک فرینڈ ہے جس کا نام انشاہ ہے جو گاندربل سے ہے اس سے بھی جلدی سے جلدی کانٹیکٹ کرے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام شاہد بشیر ہے میرا تعلق ڈسٹک کو پارا کے ایک حرامہ لولاب سے ہیں میرا پچھلے ایک مہینے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے میں اپنے گھر والوں کو یہ مسیج دینا چاہتا ہوں کہ میں خیریت سے ہوں اور مجھے امید ہیں آپ سبھی وہاں پہ خیریت سے ہوں گے پاپا اور ممی کو میری طرف سے سلام اسلام علیکم میں منبی سے سید تنویر حسین بول رہا ہوں میرا پیغام چارارے شریف علمدار کولونی میں رہنے والے محمد عبداللہ اور ان کی فیملی سے ہے میں یہاں خیریت سے ہوں اور ان کی خیریت چاہتا ہوں میں خلیت بات کر رہا ہوں پاکستان سے اور میری دوست سباہ جو ہے انڈین ایک اوپاڑے کشمیر میں ہے اور ہمارا رابطہ چاہ تاریخ کو آٹھ بجے رات کو ہوا تھا اس کے بعد ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا اور اس کی طبیعت بہت خراب تھی اس لئے میں اس کے لئے بہت پریشان ہوں اور میں اس کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ خیال رکھیں اپنا میں سامیر ححمد علی ڈسٹرک بانڈی پورا چٹھے بانڈے کا رہنے والا جیموئٹ کشمیر میں سعودی عرب سے یہ پیغام اپنے گھر والوں کے لئے دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک دم خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں جموئٹ کشمیر کے بارے میں خبروں کا خصوصی پروگرام نیم روز جاری ہے دنیا میں کہیں سے بھی جموئٹ کشمیر میں اپنے عزیزوں سے رابطے کے لئے بی بی سی اردو کے فیس بک پیچ پر اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں ہم اسے بی بی سی کی ریڈیو پروگرام نیم روز اور سیر بین میں شامل کریں گے یہ پیغام ٹیلی فون پر ریکارڈ کروانے کے لئے ڈائل کرے 0800 22275 پاکستان کے باہر سے کال کرنے کے لئے اس نمبر سے پہلے 0092 کا اضافہ کیجئے پیغام ریکارڈ کرواتے وقت اپنا مختصر تعرف سے روز شامل کریں جموئٹ کشمیر کے بارے میں خبروں کا خصوصی پروگرام نیم روز بی بی سی اردو سرویس سے پیش کیا جا رہا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی کے 74 اجلاس میں شرکت کے لئے پاکستانی وزیر آزم عمران خان امریکہ کے سات روزہ دورے پر ہیں جہاں وہ مختلف بین الاقوامی قیادت بالخصوص امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم سے ملاقات کریں گے وزیر آزم عمران خان اس ماہ کی ستائیس تاریخ کو جنرل اسیملی سے اپنے خطاب میں جمعہ کشمیر کے حالات سے متعلق پاکستان کا نکتہ نظر پیش کریں گے نیو یورک سے صحافی سلیم ریزوی وزیر آزم عمران خان کے اس دورے کو مشن کشمیر کا نام دیا جا رہا ہے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وزیر آزم کے اس دورے کے بارے میں صحافیوں کو تفصیلات دیتے ہوئے کہا بلیادی مقصد مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس سے دنیا کو آگاہ کرنا ہے کہ وہاں حالات کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج 48 روز ہے اور دن اور رات کا کرفیو جاری ہے گروپو لیڈرز کے ساتھ ان کا انگیجمنٹ بھی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ان کی تینگ ٹینکس میں وہ اظہار خیال بھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ان کا میڈیا انٹریکشن بھی ہے اور مختلف ٹی وی چینلز سے اور ایڈیٹوریل بورڈ سے ملیں گے اور اپنے تحصرات ان سے شیئر کریں گے سائیڈ ایونٹس بھی ہیں ایک ٹرائلیکٹرل بیٹنگ ہے جو ترکی ملیشیا اور پاکستان ملکے کر رہی ہیں پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے سنیچر کو نیو یورک پہنچنے کے بعد کچھ کشمیری نجاد امریکیوں سے ملاقاتیں کی جن میں کشمیر سٹڈی گروپ کے بانی فاروق کتواری بھی شامل تھے عمران خان ستہ ستمبر کو اقوام امد تہدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے تئیس ستمبر کو عمران خان کے ملاقات امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم سے ہوگی اس کے علاوہ وہ اٹلی کے وزیراعظم سے اور چین کے وزیراعظم سے بھی ملاقاتیں کریں گے ستہ ستمبر کے دن ہی بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی بھی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے اس موقع پر اقوام امد تہدہ کی امارت کے باہر ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی نجاد اور کشمیری نجاد مظاہرین بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پابندیوں میں رہ رہے ہیں کشمیریوں کے حق میں اور موڈی کے خلاف مظاہریں بھی کریں گے سلیم رزوی نیو یورک سلیم رزوی کی ریپورٹ میں آپ نے سنا کہ وزیراعظم عمران خان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر مختلف عالمی رہنماوں سے ملاقاتیں کریں گے تو کیا پاکستان کے وزیراعظم انڈین وزیراعظم نریندر موڈی کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے صاحفیوں کے اس سوال پر وزیراعظم کی معاونے خصوصی براہ اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اوان نے کہا اس حوالے سے حکومت پاکستان کا اور وزیراعظم پاکستان کا بڑا کلیر موقف ہے کہ جب تک ہندوستان محصور کیے ہوئے ہمارے مظلوم کشمیری جو ہیں ان کا محاصرہ ختم نہیں کرتا وہ کرفیو کا جو اس نے وہاں جیل میں تبدیل کی ہوئی وادی ہے اپنی وہاں سے فوج نہیں ہٹاتا مودی ہو یا ہندوستانی کوئی بھی قیادت ہو حکومت پاکستان کسی قسم کے مذاکرات ہندوستان کے ساتھ نہیں کرے گی وزیراعظم کی معاونے خصوصی براہ اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اوان پاکستان اور انڈیا کے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر بلا اشتیال فائرنگ کے الزامات آئید کرتے رہے ہیں اس بار پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حکام نے انڈین فوج پر الزام آئید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی فائرنگ اور گولہ باری سے نکیال سیکٹر میں ایک خاتون سمیت دو افراد زخمی ہو گئے ہیں لائن آف کنٹرول کی تازہ ترین صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں مزفرہ بات سے اہم جرال پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حکام نے بارٹی فوج پر الزام آئید کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے سینیچر کے روز ایک مرتبہ پھر نکیال سیکٹر کے مختلف علاقوں میں مقامی آبادی پر بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ باری کی جس کے نتیجے میں ہٹلی گاؤں میں گولہ لگنے سے ایک خاتون سمیت دو افراد زخمی ہو گئے حکام کے مطابق بارٹی فوج نے فائرنگ کے دوران چھوٹے اور بڑے اتھیاروں کا استعمال کیا ان کے مطابق بارٹی فوج کی گولہ باری سے زخمی ہونے والے افراد کو نکیال میں موجود تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکام کے مطابق بارٹی فوج نے جمعے کے روز بھی رات کے نکیال سیکٹر کے مختلف علاقوں میں چھوٹے اتھیاروں سے مقامی آبادی پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں کئی دکانوں اور کھڑی گاڑیوں کو نقصان پہنچا البتہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا دریسنا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزرعظم راجہ فاروق حیدر خان نے سینیچر کے روز لائن آف کنٹرول پر بسنے والے لوگوں کے ساتھ یقشیتی کا ازار کرنے کے لیے چھکوٹی سیکٹر پہنچے اور وہاں موجود عام لوگوں کے ساتھ ملاقات کی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں قدرتی آفاز سے نمٹنے والے ادارے سٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ارثارٹی کے مطابق یکم جنوری سن دوہزار انیس سے اب تک لائن آف کنٹرول پر بارٹی فوج کی فائرنگ اور گولہ بارے سے انیس پاکستانی فوجی جبکہ 38 عام شیری ہلا ہو چکے ہیں مزفر آباد سے احمی جرال اور اسی کے ساتھ ہی جمہو کشمیر کی خبروں اور تازہ حالات کے بارے میں پروگرام نیم روز اپنے اختتام کو پہنچتا ہے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سات روز و دورے پر نیو یوک میں ہیں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستانی وفت کی قیادت کریں گے جہاں کشمیر کا معاملہ ان کے ایجنڈے میں سر فہرست ہوگا چلاس میں بس کے حادثے میں کم از کم بائیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ پندرہ زخمی ہیں مقامی پولیس کے مطابق سکردو سے راولپنڈی جانے والی تیز رفتار مسافر کوچ بابو سر ٹاپ کے قریب موڑ کارتے ہوئے پہاڑ سے ٹکرا گئی ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ خلیج میں بیرونی فوجوں کی موجود کی علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہے ایرانی صدر کا یہ بیان واشنٹن کی جانب سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں فوجی بھیجنے کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے عالمی ادارہ صحت WHO کا کہنا ہے کہ تنزانیہ میں ایبولا وائرس کے دو کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ادارے کے مطابق ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں ایبولا وائرس کی وجہ سے کم از کم دو ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں ہانگ کانگ میں جمہوریت پسند مظاہرین ہوائی اڈے کی جانب جانے والے راستوں پر اتجاج کر رہے ہیں جس کے باعث لوگوں کو ائرپورٹ کی طرف جانے میں دشواری ہو رہی ہے مظاہرین علاقے میں چین کی بڑھتی ہوئی مداخلت کے خلاف اتجاج کر رہے ہیں یہ بی بی سی اردو سروے سے